اگر ایڈاپشن کے اسلام میں نہیں ہے یا اٹلیس جہاں تک مجھے معلوم ہے تو اگر کوئی بچہ ایڈاپٹ کر لیا کر لیتا ہے کوئی اور وہ محرم اور نیا محرم کی پھر کہانی تھوڑی سی نکال آتی تو اس میں کیا ہے کہ اگر چچی یا خالہ دودھ پلا دیں بچے کو تو کیا وہ محرم ہو جاتا ہے ایک یہ بھی اور دوسرا یہ کہ جب اس کو پھر ویلتھ نہیں ملتی آفٹر دیٹھ سا فادر تو اس کا کیا ہے پھر کہ مجھے تو وہ نائنصافی سی محسوس ہوتی ہے مذہب کے حساب سے اسلام نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بچے کو اس کے باپ کے نام سے محرم نہیں کر سکتے یعنی اگر کسی بچے کو ایک باپ نے جنم دیا ایک ماں نے جنم دیا ہے تو نام ہر حال میں انہی کرنا چاہیے آپ نے اگر کوئی رشتہ قائم کیا ہے تو وہ چچا کا رشتہ کہا جا سکتا ہے وہ خالہ کا رشتہ کہا جا سکتا ہے آپ اس کے لیے کوئی جامع لفظ جیسے ہمارے کزن ہے انکل ہے اس طرح کوئی لفظ اختیار کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے ماں باپ کے نام سے اس کو محروم کر دیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر ایسا کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت انسان بڑا ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے تو بعض اوقات لوگ خودکشی کر لیتے ہیں انسان اپنی شناخت کو کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ بڑی ضروری بات ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ پیدا ہوتا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا لیا کسی کو اختیار کر لیا اب اپنا لیا ہے تو آپ کی وہ اولاد بھی تو ہیں نا کہ جو پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہوگی اس معاملے سے مطلق اسلام کا جو قانون مراث ہے وہ ہے ہی نہیں آپ نے کسی کو کوئی ذمہ داری دیا تو آپ بصیت کیجئے اس کے ہاتھ میں آپ کو پورا حق دیا گیا سوال یہ کہ اڈاپٹ کرتے وقت آپ نے ایک فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا نا کہ ہم اس بچے کو اپنا رہے ہیں تو اب اگر آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو کس نے روکا ہے آپ اس کے لیے بصیت کر دیجئے کہ اس میں اتنا حصہ اس کا ہوگا اس معاملے کو اسلامی شریعت کیسے قبول کر لیں کہ وہ اس کو بچہ قرار دے دیں آپ کی اولاد مان لیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا اولاد کے حصے اللہ تعالی نے مقرر کر دی ہے اور ہر جگہ یہ بات کہی ہے کہ آپ بصیت پہلے کر لیں جو آپ کو کرنی ہے جو بچے گا اس پر قانون مراث کا اطلاق ہوگا تو جو حق آپ کو دیا گیا آپ اسے استعمال کریں چھوٹے بچے کو جیسے وہ کہہ رہی ہیں دودھ پلا دیا جائے اگر نوزایدہ بچے کو اڈاپٹ کر لیا گیا تو وہ تو پھر رضائی تعلق قائم ہو جاتا ہے اگر آپ نے دودھ پلا دیا ہے تو اس کے بعد تو پھر رضائی تعلق ہے اس کے بعد نامحرم کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے نامحرم کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اگر نہیں پلایا ہوا تو پھر اس کی ریلیشنشپ کیا ہے اگر بچے کو نام باپ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ریلیشنشپ سے وہی ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یعنی کچھ آپ کے بچے ہیں جو حقیقت میں آپ کے بچے ہیں کچھ وہ ہیں جو اجنبی ہیں یہ آپ کے گھر میں پلا بڑا ہے اس کا آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے اس معاملے میں ظاہر ہے کہ وہ قوانین نہیں ہوں گے جو قوانین اجنبیوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں تو ایک درمیان کی صورت ہوگی جس میں کچھ احتیاط بھی ملحوظ رکھی جائے گی اور کچھ حقوق کو تسلیم بھی کر لیا جائے گی